جواب ہے کی نہیں تو آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات آج ہماری لیے نمونہ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ خیر کا ایک سلسلہ ہے جن کی وجہ سے نیکی کے کام انجام پا رہے ہیں جن کی زندگیوں کو نمونہ سمجھ کر آج یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے اور جن کے اسوا کو اپنا کر آج بیواؤں کا سہارہ بنا جا رہا ہے جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں آخر یہ تمام کارے خیر کن لوگوں کی زندگیوں کی مرہونی منت ہے کن کو دیکھ کر آج دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کی یہ چشمیں پھوٹ رہے ہیں اور دنیا ان سے فیضے آپ کو رہی ہے ظاہر سی بات ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے پڑھیں گے سوچیں گے تو آپ اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہیں جس بھی علاقے اور خطے میں آپ خیر یا بھلائی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یہ انہی میں سے کسی نہ کسی کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ان کی رہنمائی اسی کا اثر ہے کہ آج لوگ خیر اور بھلائی کے کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج نیکی کی روشنی اور اچھائی کا نور جہاں کہیں بھی نظر آ رہا ہے یہ انہی بزرگ شخصیتوں کی دین ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سروع زمین پر برپا ہوئے اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ہمارے لئے سرچشمہ ہدایت بنی ان کی زندگی ہمارے لئے لائح عمل بن گئی یہی وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں درحقیقت ناظرین اکرام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیست ان کا اس روی زمین پر بھیجا جانا اگر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ اللہ کا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر اور قرآن نے اس بات کو درج فرمایا ہے آپ سورہ آل عمران سورة نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو چونسٹ پڑھی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ظلال مبین یہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو رسول ان کے نفس کا تذکیہ کرتا ہے جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ناظرین کرام آپ اس آیت پر غور کریں اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا اس لیے کہ انہی رسولوں کے ذریعہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے راستے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے طریقے معلوم ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین نے صدرہ کی رہنمائی فرمائی انہی کے ذریعہ اللہ نے کتابیں بھیجیں اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا وہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے علاقے کے لیے آتے رہے ان کے ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام پر معمور فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کریں ان کا روحانی علاج ہو اور ان کے روحانی دنیا میں روشنی آئے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے